اسلام علیکم ناظرین کرام اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہزاروں سال پہلے ایجپٹ کس طرح رہتے تھے اور ان کی سیویلائزیشن کیا تھی اس کے علاوہ ابتدائی ریکارڈ شدہ امن وحدہ سے لے کر قدیم بورڈ کھیلوں تک در حقیقت کلیوپیٹرا ایجپٹ کی زبان بولنے کے لیے پٹولمک خاندان کے پہلے ممبروں میں سے ایک ہونے کے لیے بہت مشہور تھا دو صدیوں سے زیادہ عرصہ تک مصریوں نے جدید شام میں زمینوں کے کنٹرول کے لیے ہیٹی سلطنت کے خلاف جنگ کی اس سنازے نے بارہ سو چوہتر قبل مسیح کی جنگ فادیش جیسی خونی مصرفیات کو جنم دیا لیکن فیرون رامس نے دوم کے وقت تک کوئی بھی فریق واضح فاتح کے طور پر سامنے نہیں آیا تھا بارہ سو انسٹھ قبل مسیح میں مصریوں اور ہیٹو دونوں کے دوسروں کے لوگوں کی طرف خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا فیرون رامسس دوم اور ہٹائٹ بادشاہ ہٹو سیلی نے ایک مشہور امن معایدے کے درمیان تنازہ ختم کر دیا اور حکم دیا کہ کسی تیسرے فریق کے حملے کی صورت میں دو مملکتیں ایک دوسرے کی مدد کریں گی ایجپٹ ہٹائٹ معایدے کو اب قدیم زندہ رہنے والے امن معایدوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے ایجپٹ خواتین عام طور پر گھر سے باہر کام نہیں کرتی تھی لیکن جن لوگوں کو عام طور پر مردوں کی طرح ملازمت کرنے پر مساوی تنخواہ بھی ملتی تھی قدیم یونان کی خواتین کے برعکس جو اپنے شہروں کے معاثر ملکیت اسری خواتین کو بھی طلاق اور دوبارہ شادی کرنے کا حق حاصل تھا ایجپشنز کپلز ایک قدیم کپل از وقت معایدے پر بات چیت کرنے کیلئے بھی جانے جاتے تھے ان معایدوں میں تمام جہداد اور دولت درج کی گئی تھی کہ طلاق کی صورت میں اسے اس کی تلافی کی جائے گی ایجپشنز ورکرز ور نون ٹو آرگنائز لیبر سٹرائکس اگرچہ انہوں نے فیرون کو ایک قسم کا زندہ خدا سمجھا ایجپشنز کارکون بیشتر کام کرنے کے حالات کے لیے احتجاج کرنے سے نہیں ڈرتے تھے سب سے مشہور مثال بارویں صدی بی سی میں آئی تھی نیو کنگڈم فیرون رائمس کے دور میں جب دیرل مدینہ میں شاہی ٹیکر پولیس بنانے میں مصروف مزوروں کو اناج کی معمول کی ادائیگی نہیں ملی تو انہوں نے تاریخ میں پہلی ریکارڈ شدہ ہر تالوں کا احتجاج میں دھرنے کی شکل اختیار کی گئی کارکون محض قریب کے مردہ مندروں میں داخل ہوئے اور ان کی شکایات سننے تک جانے سے انکار کر دیا جنہوں نے کام کیا ان کام کرنے والے مزوروں کو بالاخر واجب الاداراشن دیا گیا